اسلام علیکم اچھا جو آج ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہے ہائپر الڈو سٹیرونیزم اب ہائپر الڈو سٹیرونیزم کے ہم کمپلیٹ ڈیٹیل میں جائیں گے اس کی فیدر جو کلاسیفکیشن ہے پرائیمری ہائپر الڈو سٹیرونیزم کیا ہوتا ہے سیکنڈری کیا ہوتا ہے پھر اس کے بعد لیڈل سنڈروم کیا ہوتا ہے ہم اس کو کمپلیٹ ڈسکس کریں گے اچھا سب سے پہلے آپ کو نارمل بات پتا ہونی چاہیے فیزیولوجی کا پوزشن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ الڈو سٹیرون کا فنکشن کیا ہوتا ہے اس نے بچوں سوڈیم کی باڈی میں کیا کروانی ہوتی ہے ری ایبزاپشن کروانی ہوتی ہے نمبر بانی امپورٹن پائنٹ تو آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے صرف اوبرویو دے رہا ہوں پوٹاشیم کی کیا کروانی ہوتی اس نے باڈی سے کروانی ہوتی ہے اس میں آپ نے ایک اور پوائنٹ یاد رکھنا جب بھی پوٹاشیم کی باڈی سے اسکریشن ہوتی ہے نا تو اس نے ساتھ اپنے ہیڈروجن کو بھی کیا کروانا ہوتا ہے ایکسکریٹ کروانا ہوتا ہے ٹھیک ہے ان دونوں نے اکٹھے ہونا ہوتا ہے اب دیکھیں کسی پیشنٹ کے اندر کیا ہو گیا ہائپر ایلڈو سیرونیزم ہو گیا ایلڈو سیرون زیادہ ریلیز ہو رہا اس پیشنٹ کے اندر تو مجھے یہ بتائیں سوڈیم زیادہ بھاری میں ریٹین نہیں ہوگا definitely زیادہ ریٹین ہوگا تو جب بھی expansion بھاری میں باہر جائے گا کدھا جائے گا lerن میں جائے گا تو بوڑی میں کیا چیزی ریٹین ہوگی ک sil کے اندرšے جی میں ہے들 یہاں پہ enabled سننا ہے ہائیپر ایلڈو سٹیرونیزم کا ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پیشنٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے سوڈیم کا لیول انکریز کر رہا ہے پوٹاشیوم کا لیول ڈکریز کر رہا ہے ہائیڈروڈن کا لیول انکریز کر رہا ہے پلس میٹا بولیک الکلوسیز ہو رہی ہے اب الکلوسیز کیوں ہو رہی ہے اس کا ہائیڈروڈن باہر جا رہا ہے میں نے اس کو آگے جا کے دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا پھر ریپیٹیڈلی یہ ہر ڈیزیز میں مینچن ہوگا میٹا بولیک الکلوسیز وہ کیوں ہو رہی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا اب سب سے پہلے اس کی ہم کیا کرتے ہیں آگے ڈسکس کرتے ہیں کلاسیفیکشن جو میں نے آپ بھی آپ کو بتائی تھی ایک ہوتی ہے جی بچوں کیا پرائیمری اور دوسری میں نے آپ کو کیا بتائی تھی ہمارے پاس سیکنڈری ہوتا ہے یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا ہائپر پلیییا ہمارے ڈرینگلینڈ کا کیا کر گیا ہے سائز بھی بڑھ گیا ہے اس کا نمبر اوف سیل بھی بڑھ گیا اب جب اس کا سائز اور نمبر آف سیل بڑھ گیا ہیں تو بچوں آپ مجھے خود بتائیں زیادہ سے زیادہ ایڈریوجن سے meidänstellen نہیں ہوگا ڈیفنیٹلی ڈیڈرینون زیادہ سے زیادہ ریلیز ہوگاom جب اس ایک سی یادہ سے زیادہ ڈیالیز ہوگا دوبارہ اس کی بوڈی میں سوڈیم کا لیول انکریز پتاشیم کا لیول ڈکریز ہائیڈوژین کا لیول ڈکریز سمجھ میں آگی بس آپ نے یہ یاد رکھنا ہے اور کیا قوزز ہو سکتے ہیں ہمارا ایڈرینل ایڈینوما بینائن کینسر آف ایڈرینل گلینڈ یا ایڈرینل کارسینوما دیز آر قوزز آفتہ پرائیمری ہائپر ایڈو سٹیزونیزم ٹھیک ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ساری ایپورٹنٹ کارس اگر پوچھتے ہیں موسٹ کومن ایٹی پرسنٹ کون سی ہے سکسٹی فائی پرسنٹ کون سی ہے تو ہمارے پاس یہ یاد رکھنا ہے بائی لیٹرل ایڈرینل ہائپر فلیز یہ یاد رکھنا ہے اگر تو ایڈرینل پوچھئے وٹیز کون سنڈروم تو ہم پرائیمری ہائپر ایڈو سٹیرونیزم کو ہم دوسرا نام کیا دیتے ہیں کون سنڈروم بولتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے بچھو سمجھ میں آگی اس کو ہم کیا کہتے ہیں کون سنڈروم بھی بولتے ہوتے ہیں اب دیکھیں اس کی بات کرتے ہیں کس کی کلینیکل فیچر کی اگر کسی پیشنٹ کے اندر یہ ہو گیا تو ایسے کون سی کلینیکل فیچر آئیں گے اس پیشنٹ کے اندر نہ بچھو ہائپر ایٹینشن ہوگی اب ایک اور ایمپورٹنٹ بات یہاں پہ میں منشن کرنے لگا ہوں جب بھی باڈی میں سوڈیم کا لیول انکریز ہوتا ہے یہ اپنے ساتھ وارٹر کے لیول کو بھی انکریز کرتا ہے جب اس کے اندر وارٹر کا لیول انکریز ہوگا فلویڈ کی ریٹینشن زیادہ سے زیادہ ہوگی تو اس پیشنٹ کے اندر ہائپرٹنشن ہی ہو جائے گا دیفنیٹل ہی ہو جائے گا دوسرا میں نے آپ کو کیا بتایا اس پیشنٹ کے اندر اور کیا ہو سکتا ہے ابھی میں نے آپ کو تھوڑے جرے پہلے بتایا اس پیشنٹ کے اندر پوٹاشیم کا لیول ڈکریز کرے گا کیا کیا بتایا میں نے بچو آپ کو اگین ریپیٹ کر دیتا ہوں میں نے بتایا اس پیشنٹ کے اندر ہائپرٹنشن ہو سکتی ہے پلس میٹابولک الکلوسیز ہو سکتی ہے اور پوٹاشیم کا لیول ڈکریز کر رہا ہے تو اس کے اندر اور کیا ہو سکتا ہے بچو جلدی جلدی بتائیں مجھے ہائپوکلیمیا ہو سکتا ہے سمجھ میں آگے سارے ایمپورٹن پوائنٹ یہاں تک ٹھیک ہے ایٹس ویری ایمپورٹنٹ ایگزیمنر یہ تین نو اس کو ٹرائی ایڈ کلک کے مینچن کرتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے یہاں تک سب کو سمجھ آگی اب بات کرتے ہیں کس کی اس کو ڈائیگنوز کیسے کرنا ہے انویسٹیگیٹ کیسے کرنا ہے سب سے پہلے مجھے آپ بتائیں ایلٹرہ سونوگرافی نہیں کروائیں گے اگر اس سے بھی پتا نہیں چلے گا تو کیا کریں گے سٹی سکین کروائیں گے انویسٹیگیشن آف شوائس پوچھا جائے تو ہمارے پاس یہ یہ بھی ایم سی کیوز آتا ہے اب ہم نے اس کا ٹریٹمنٹ کیا کرنا ہے اس پیشن کو کیا ٹریٹمنٹ ہم نے دینا ہے جلدی جلدی بتائیں مجھے سب سے پہلے کیا ہم اس پیشن کو سپارینو لیکٹون دے سکتے ہیں اب اس کا میکنیزم ایکشن کیا ہے ہم نے فارمکالوجی میں ڈیٹیل میں پڑھا ہے یہ ایک پوٹاشیم سپیرنگ ڈائیوریٹک ہے پوٹاشیم سپیرنگ ڈائیوریٹک نام سے پتا چل رہا ہے مینز کے اگزیمنر یہاں بتانا چاہ رہا ہے بک نے یہ مینشن کیا ہوا کہ یہ پوٹاشیم کو کیا کرے گی باہر باڈی میں جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ یہ ایکسکریٹ کرتی ہے کہ اس کو روک دے گی اس پروسیس کو جب پوٹاشیم کو روک دے گی تو پوٹاشیم کو لیول باڈی میں انکریز ہو جائے گا جو ہائیپوکلی میں ہو رہا تھا وہ ٹریٹ ہو جائے گا ساتھ اور اس پیشن کے طرح ہم کیا دے سکتے ہیں اپلری نون ڈرگ دے سکتے ہیں اب بچو اپلری نون پتا کیا ہوتی ہے سوڈیم ریسیپٹر انٹاگونیسٹ ٹھیک ہے جو سوڈیم کی ریسیپٹر انٹاگونیسٹ جو سوڈیم کی ریس آپشن ہو رہی تھی باڈی میں یہ اس کو روک دے گی جب سوڈیم کی ریس آپشن رک جائے گی تو فلویڈ کی ریٹینشن بھی نہیں ہوگی فلویڈ کی ریٹینشن نہیں ہوگی تو ہائیپرٹینشن بھی نہیں ہوگی اگر کسی سے ٹریٹنا ہو تو ایڈرینال لیکٹمی کر دیں جو ایڈرینال گلینڈ ہے نا اس کو ہی کیا کریں اڑا دیں یہاں تک سمجھ میں آگی سب کو کیا کریں گے ایڈرینال لیکٹمی کر دیں گے ایک ایک چیز ہم نے ڈیٹیل میں دیکھ لی اب بات کرتے ہیں کس کی سیکنڈری ہائیپر ایلڈو سیرونیزم کے اندر ٹھیک ہے سیکنڈری ہائیپر ایلڈو سیرونیزم میں ہمیشہ ہمیشہ آپ نے یاد لکھنا ہے آپ نے فیزیالوجی میں ایک چیز پڑھی ہوگی that is راس میکانیزم راس میکانیزم کیا کرتا ہے آپ کی ہائیپر ٹینشن کرواتا ہے اگر پوچھا دیں سیکنڈری ہائیپر ایلڈو سیرونیزم کا کیا ہے ایسا ایمپورٹنٹ کاؤز رسک فیکٹر تو آپ نے بتانا ہے کہ اس پیشنڈ کے اندر کیا ہو رہا ہے راس سسٹم ایکٹیویٹ ہو رہا ہے جب اس پیشنڈ کے اندر راس سسٹم ایکٹیویٹ ہوگا تو اس کے اندر کیا ہو جائے گی ہائیپر ٹینشن ہو جائیں گی that's a differential point between the primary ہائیپر ایلڈو سیرونیزم and the secondary ہائیپر ایلڈو سیرونیزم اگر پوچھا جائے کہ primary ہائیپر ایلڈو سیرونیزم کے اندر راس سسٹم ایکٹیویٹ ہوگا نہیں ہوگا اگر پوچھا جائے secondary میں ہوگا تو definitely اس کے اندر ہوگا کیونکہ اس کی کوز ہی ہوئی ہے secondary ہائیپر ایلڈو سیرونیزم کروا ہی ہو رہا ہے ٹھیک ہے بس یہ کہ یہ ایم سی گوز پوچھتے ہیں اب یہ دیکھوستے ہیں پرائیمری اندر secondary ہائیپر ایلڈو سیرون are distinguished by the plasma renin and edema ٹھیک ہے جب بھی راس سسٹم ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو ایڈیما ہوتا ہی ہوتا ہے تو مجھے یہ بتائیں پرائیمری والے پیشنٹ کے اندر ایڈیما ہوسکتا ہے نو ایڈیما اندر پرائیمری پیشنٹ ٹھیک ہے secondary والے اندر ہو سکتا ہے yes secondary ہائیپر ایلڈو سیرونیزم والے پیشنٹ کے اندر ایڈیما ہو سکتا ہے باقی ساری انویسٹیگیشن وہی کروانی ہے آپ نے اس کے اندر کیا کرے گا low renin and no edema اس کے اندر پرائیمری میں کیا ہوگا ڈیما نہیں ہوگا secondary کے اندر ایڈیما ہو رہا ہوگا اب اگری ڈیزیز ہم ڈسکس کرتے ہیں اس سچ نوٹ سو مچ ایمپورٹنٹ بات ہم کریں گے ضرور اس کو غلوکوکوٹی کوڈ ڈریما ڈیابل ایڈو سیرونیزم ٹھیک ہے ایڈیابل ایڈو سیرونیزم اب نام سے ہی پتا چاہتے رہے گی کیا ہے familial issue ہے ہمارا ٹھیک ہے کونسا ہے parental issue ہے ہمارا parents یہ run کر رہا ہے آگے ٹھیک ہے familial issue ہے ہمارا یہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہماری نا genetic mutation ہو جاتی ہے اور یہ autosominal dominant disease ہے اور یہ بچوں کے اندر commonly دیکھی جا سکتی ہے کیا examiner اس کے اندر mention کرے گا same feature mention کرے گا کس کے سارے features same feature like hyper aldosteronism ٹھیک ہے لیکن ساتھ اس کے اندر کیا mention کرے گا children age specifically mention کرے گا old یہ autosomal dominant ہے نا familiar ہے نا اس لئے یہ ضرور mention کرے گا اس کے اندر بس اس کے اندر آپ نے یہ یاد رکھنا ہے دوسرا اگر اس کی investigation کروانی ہو تو کیا کیا کریں گے ہم اس کی genetic testing کروا سکتے ہیں اور اس کے اندر ہم کیا دے سکتے ہیں dexamethasone دے سکتے ہیں اب dexamethasone itself کیا ہے steroid ہے تو جو itself body میں جو aldosterone produced ہو رہا ہو اس کو جا کے کیا کر دے گا block کر دے گا ٹھیک ہے the next one is that lidl syndrome it's important lidl syndrome is important lidl syndrome میں ہمیشہ بس آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس patient کے اندر ہماری جو degradation ہونی ہوتی ہے sodium channels کی ٹھیک ہے sodium channels جو ہوتے ہیں ان کی degradation ہوتی ہے time کے ساتھ جو ہمارے لئے useful نہیں ہوتے body itself اس کو ختم کر دیتی ہے بے شک وہ کام کرتے ہیں لیکن وہ زیادہ over activity نہ کرتے ہیں اسی لیے کیا ہوگا ہماری bodies کے وہ ختم کر دے گی لیکن lidl syndrome والے patient کے اندر body ہمارے itself جو use less ہوتے ہیں لیکن کام کر رہے ہوتے ہیں ہماری body میں function اپنا operate کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو ختم نہیں کر سکتے ڈکریز degradation of the sodium channel in the collecting tubules due to the genetic mutation is called lidl syndrome تو آپ نے بتانا ہے یہ بھی autosomal dominant ہے سیم clinical feature اس پیشنٹ کے اندر بھی hypertension hypokalemia metabolic alkalosis but with the low renin and the low aldosterone this is very very important point کیا میں آپ کو بتایا ہے اس پیشنٹ کے اندر بھی کیا آگا سارا بھئی process hypertension hypokalemia اس پیشنٹ کے اندر بھی ہوگا ٹھیک ہے اور اس پیشنٹ کے اندر کیا آگا metabolic alkalosis but the differential point is اس کے اندر کیا آگا ہمارا aldosterone بھی کام ہوگا اور اور اس پیشنٹ کے اندر renin بھی کام ہوگا ٹھیک ہے this is very very important primary میں میں نے آپ کو بتایا تھا aldosterone زیادہ ہوگا renin کام ہوگا secondary میں کیا بتایا reining زیادہ ہوگا aldosterone کام ہوگا لیکن lidl کے اندر دونوں ہی کام ہوگے very very important اس کو diagnose کیسے کرنا ہے اس کے genetic testing کریں اور treatment by potassium sparing diuretic دے سکتے اس کے اندر ٹھیک ہے وہ amyloride آگیا یا trimterine آگیا یہ دے سکتے ہیں لیکن اس نے ہاں پہ لکھا ہے specifically sparenolactone is not affected ٹھیک ہے آپ نے بس اس میں یاد رکھنی یہ والی بات کہ اس میں effected نہیں ہے sparenolactone اس لیے ہم دیں اور trimterine دے سکتے یہ اس پیشنٹ کے اندر ہم اور کیا دے سکتے ہیں sparenolactone potassium sparing diuretics میں اور ہم اس کے اندر کیا دے سکتے ہیں جو ہم نے پیچھے پڑھی ایمیلورائی دے سکتے ہیں یا اس پیشنٹ کے اندر اپلری نون دے سکتے یہ بھی کیا کرتی ہیں بچوں میں بھی آپ کو بتائے یہ جو sodium receptor ہوتے ہیں اس کو block کر دیتی ہیں جب sodium receptor کو block کر دیں گے تو باڈی میں sodium کی reabsorption کم ہو جائے گی تو پیشنٹ کچھ حد تک بہتر ہو سکتا ہے اس پیشنٹ کے اندر جنیٹک ٹیسٹنگ کروائیں گے اس کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے اب اس کے بعد جو لاسٹ ہے ٹھیک ہے لیکن ایسے چیتنی امپورٹن نہیں ہے اس کے اندر پتہ کیا ہوتا بچوں 11 بیٹا ہائیڈروکسی سٹیرائیڈ ڈی ہائیڈروجین از کی کیا آجاتی ہے ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے کس کی 11 بیٹا ہائیڈروکسی سٹیرائیڈ ڈی ہائیڈروجین از کی کیا آجاتی ہے اس کے اندر ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے جب یہ اس کی ڈیفیشنسی ہو جائے گی تو جو ہماری باڈی میں کوٹی سول ہوگا وہ جا کے کیا کرے گا ایلڈو سٹیرون کو ایکٹیویٹ کرے گا اگین اس پیشنٹ کے اندر ہائپر ٹینشن ہائپوکلیمیا میٹابولک الکولوسیز والے سارے فیچر آئیں گے اس پیشنٹ کے اندر دوبارہ ٹھیک ہے اگین وہی آئیں گے لیکن اس پیشنٹ کے اندر بھی کیا ہوگا ہمارا ایلڈو سٹیرون بھی کم ہوگا اور باڈی میں بلڈ میں رینن بھی کم ہوگا کیونکہ جو یہ ایلڈو سٹیرون ہے بچو جو ایلڈو سٹیرون ہے یہ ایکٹیویٹ نہیں ہو رہا اس کو کوئی اور چیز ایکٹیویٹ کر رہی ہے اسی لیے بلڈ میں دونوں لیول کیا ہوں گے ہم نے کیسے چیک کرنا ہے اس پیشنٹ کی انویسٹیگیشن کیا کریں گے ہم کوٹی سول کا لیول چیک کریں گے کس کے اندر کوٹی سول کا لیول چیک کریں گے اگر تو بچو وہ زیادہ ہوگا نا تو پھر ہم نے ایلڈو سٹیرون اگر اس کے اندر ہائیپر ایلڈو سٹیرون ازم والے فیچر آرہے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے اس پیشن کے اندر بچو ہم نے اس پیشن کے اندر یہ کوٹی سول کو پہلے دینی اس کو رول آؤٹ کرنا ہوتا ہے پھر اس کے اندر جنیٹک ٹیسٹنگ کر دیکھ لیں گے ہمارا ہیلیمن بیٹا ہائیڈو سٹیرائی ڈی ہائیڈو جنیز کی دیفیشنسی تو نہیں ہے اگر اس کی دیفیشنسی ہے تو دیفنیٹلی وہ کیا کر رہا کوٹی سول جا کے ایڈو سٹیرائی ایکٹیویٹ کر سارے فیچر دیکھ رہے ٹھیک ہے یہاں تک ہمارا تھا ہائیپر سٹیرائی اس کے اندر کمپلیٹ ساری ڈسکس ہوگی لیڈل بھی ہوگیا سیم بھی ہوگیا پرائی بھی ہوگیا سکنڈری بھی ہوگیا ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوگیا ہمارا جی آرے بھی ہوگیا بس سارے ہوگی اس میں جو مین ایمپورٹنٹ یاد رکھنے مال ہے بچوں وہ لیڈل سنٹروم ہے پرائی مالی اور سکنڈری ہے اسی سے ہی آتا اس سے باہر کوششن نہیں آتا کسی کا کوئی بھی کوششن ہو تو پوچھ لے کسی نے ایٹس سلف پہ کمپلیٹ کورس لیکچر دینے تو وہ بھی میرے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے